اگر آپ کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہے تو میری چند نصیحتوں کو یاد رکھنا پہلی چیز کیا کرنا ہے آپ نے اپنے بلڈ شگر کو نارمل رکھنا ہے ہر وقت چیک کرنا ہے دوسری چیز بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا ہے اور بلڈ پریشر کو چیک کرتے رہنا ہے نمبر دو پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ چند چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی سے سکپ کر دینا ہے نمک کا استعمال نہ ہونے کے برابر کرنا ہے کول ڈرنگز کو ہٹا دینا ہے وائٹ شگر کو اپنے استعمال نہیں کرنا ریڈ میٹ کا استعمال کم سے کم کرنا چیکن کا استعمال کم سے کم کرنا اور ان چیزوں کو اپنی زندگی فاس فوڈ ان کا استعمال کم سے کم کرنا بلکہ ان کو اپنی زندگی سے ہٹا دینا اگر آپ ہیلڈی رہنا چاہتے ہیں اگلی بات آپ نے کیا کرنا ہے سب سے زیادہ پھلوں کا استعمال کرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو ہیلڈی رکھیں گے آپ کو بیماری سے بچائیں گے سبزیوں کو بھرپورے استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے اگلا کام کیا کرنا ہے ڈرائی فروٹس کا استعمال کرنا ہے جس طرح آپ کا بادام ہے کاجو ہے پستہ ہے موپھلی ہے آپ نے وقت آخروٹ ہے وقتن فوقتن ان کا استعمال کرنا ہے اس سے اگلی بات اگر آپ نے دودھ کے آپ نے نشاستہ دار چیزوں سے آوائٹ کرنا ہے اور دودھ کا اگر استعمال کرنا ہے تو دودھ آپ نے بوائل کرنا ہے اس کو پکانا ہے پکانے سے اس کے جو فیٹس ہیں اس کو ریموو کرنا ہے اور آپ نے اس دودھ کو استعمال کرنا ہے فیٹس والا دودھ آپ نے ہرگے استعمال نہیں کرنا مکھن سے آپ نے آوائٹ کرنا ہے دیسی گھی سے آوائٹ کرنا ہے اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو مکھن اور دیسی گھی ضرور استعمال کریں جس طرح میں دودھ بتا رہا ہوں ایک چمچ دو چمچ لیکن فیزیکل ایکٹیوٹی ڈیلی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے کیونکہ اس کے اندر اومیگا تھری ہوتے ہیں جو آپ کے باڈی کو آپ کے ہارٹ کو سٹرانگ کرتے ہیں آپ مکھن اور گھی کا استعمال کریں مگر ساتھ فیزیکل ایکسرسائز کریں آپ اپنی کیلوریز کو برنز کریں اس کے ساتھ ساتھ جس شخص نے آپ کو تکلیف دی ہو اس کو اپنے معاف کر دینا ہے اور آپ نے اپنا ماضی بھلا دینا ہے کہ میں نے ماضی میں کیا کیا میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ اللہ سے ناشکری ختم کر دینا ہے تیسری چیز کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے آپ نے اس کو بھی معاف کر دینا ہے اور آپ نے اپنے فیوچر پہ توجہ دینا ہے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑنا ہے چالیس سال کے بعد حدیث پاک ہے جب چالیس سال کا شخص ہو جاتا ہے تو شیطان اس کی داری پہ ہاتھ پھر کے کہتا ہے کہ اب تو میرا ہو گیا اب تو جنت میں جا نہیں سکتا ہمیں شیطان کو مات دینی ہے سچی رب سے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھل ہے رب سے سچی توبہ کرنی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے خانہ کعبہ کا دیدار کرنی ہے مزید نبی پہ جا کے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پہ جا کے حاضری دینی ہے ان سے اپنے ہم نے روحانی معاولات کے لئے دعائیں کرنی ہے اور اپنی اولاد کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانا ہے ان کو نیک بنانا ہے تاکہ ہماری قبر اور ہماری آخرت آسان ہو جائے اور آگلی بات اپنے بچوں کے لئے رزق حلال کمانا کوئی جرم نہیں ہے آپ جتنا کما سکتے ہیں کمائیں مگر اس میں سے الپنے رب کا حصہ بھی نکالیں مجھ سمیت ہم سب اللہ کے راستے میں خرچ کریں غریب ہیں کوئی سفید پوش لوگ ہیں جو نہیں مانگتے مگر ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے اللہ راضی ہوگا یہ تمام مصیبتیں پریشانی ہمارے سر سے ہٹیں گی اور ہم اللہ کے ہو جائیں گے رب ہمارا ہو جائے گا جب بندہ اپنے رب کا ہو گیا تو بتائیں اس کو کسی کی ضرورت ہے جس بندے کا محافظ اللہ اور اللہ کا رسول ہو جس بندے کا دوست اللہ اور اللہ کا رسول ہو اس کو کسی چیز کی کیا ضرورت ہے ہمیں اپنے رب سے روحانی تعلق اپنے نبی پاک صلی اللہ سے روحانی تعلق ضرورت جوڑنا ہے اور اگلی بات نیکوں کی صحبت اولیاء اکرام کی صحبت ہفتے میں ایک بار ان کی صحبت میں لازمی بیٹھنا ہے ہمارے اپر جو گناہوں کا بوجھ ہے ان نیکوں کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے یہ بوجھ ہمارا ہلکہ ہو جاتا ہے اور اللہ ان نیکوں کے ساتھ کے جو ان پر برانے رحمت ہو رہی ہوتی ہے ہم پہ بھی کرتا ہے رب ان کی بخشش کرتا ہے ساتھ ہماری بھی کر دیتا ہے تو نیکوں کی صحبت میں چھوڑنا اور نماز کی پبندی کر رہی ہے نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ نماز کو نہیں چھوڑنا اجازت دیجئے ان چیزوں پہ عمل کیجئے تو آپ انشاءاللہ بہت پیارے زندگی